اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی جو اس فیلنگ کو سپریس نہ کرنا بلکہ کسی سے شیئر کرنا جو کہ رب العالمین ہے جو کہ ہر وقت بہترین سن رہا ہے اور دوسری چیز اللہ کی رحمل سے معمید نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ان کو علم دیا ہے ان چیزوں کا so what is the benefit number one is اگر آپ کبھی کوئی دیپریشن انزائیٹی مشکل سائلنکس کا شکار ہو کرنا just don't suppress it in yourself سب سے ویسے تو اور اپنے رب سے شیئر کریں سجدے میں گر جائیں آنسوں بھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنی کوشش کریں اور اپنے رب سے باتیں کریں اس بارے میں اللہ اللہ میں جو یہ چیزیں شیئر کروں سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا اور دوسری چیز کسی کانسلر کے پاس جائیں کسی سائکو تھرپیسٹ یا سیکالوجی یا سیکارٹرسٹ کے پاس چلے جائیں اسے سیکارٹرسٹ کے ساتھ بلکہ اچھا اچھا ایکسپیرنس نہیں دا اس لئے اس لئے آئی آلویس ٹرائی تو مینشن ساکو تھرپیسٹ اور ساکولوجیسٹ انیلیٹ پریکنسٹرز جو ہوتے ہیں سیکارٹرسٹ جو ہنا آپ کو سجلٹیوز اور آپ کو صلاحہ رہی ہوتے ہیں مثل لی کہ آپ بس سوچو نظ بارے میں ٹھیک ہے some of them not all of them تو go to somebody share your problem with somebody تاکہ انسان کسی پریزنٹ مومنٹ میں کسی ایسی چیز سے گزراؤ جس میں سے وہ نکل نہیں پا رہا دسپریٹ سیچویشن ہی میں ہیپنگ رائٹ ناؤ جیسے یونو صلی اللہ علیہ السلام تھے جیسے وہ مسلی کے پیٹ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے بارے میں کہتے ہیں فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُنِ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نَنْجِلْ مُؤْمِنِينَ کہ ہم نے ان کی بات کو انہیں دعا قبول کی جب ان کا لا الہ الا انتہ سبحانہ کہنے کو تمہیں دعالیمین تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم ان کو نجا دی کہا سے مِنَالْغَمِّ وَكَذَلِكَ نَنْجِلْ مُؤْمِنِينَ کہ ہم اسی طرح سے جو بلیورز ہیں ان کو نجا دیتے ہیں and why it was called غم and not حزن because he was going through a tough situation right there and then for example کوئی انسان ابھی اسی time مشکل پریشانی سے گزر آؤ تو وہ جو ہے نا it is called as غم یعص یعص جو ہے which is despair یہ چیز جو ہے نا یہ blame وردی ہے یہ blame وردی depression ہے یہ مسلمان کو نہیں ہو سکتا یہ کافر کوئی ہوگا which is hopelessness in Allah subhanahu wa ta'ala hopelessness in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala نہ امید ہو جائے نا بالکل میرے تو کیچارہ نہیں ہیں میں تو کبھی life میں اچھا time دیکھوں گا ہی نہیں میں تو کبھی اس depression سے نکر نہیں پاؤں گا بس میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی نہیں واللہ this is not the attitude of a believer جو شخص یعص والی feeling میں چلا جاتا ہے which is despair نا امیدی میں یہ پھر یہ مسلمان کبھی ایسی feeling میں نہیں جا سکتا ورام یہ ہے تھا نا وَلَا تَعِعَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ اللَّهِ رَحْمِنْ سے کبھی نا امید نہ ہو اِنَّهُ لَا يَعْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ لَا يَعِعَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ کہ بے شک نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں تو ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی رمزن کمپلیٹلی نا امید نہیں ہوتا اس کو ہمیشہ he is always looking at the light at the end of the tunnel he is always you know looking at the silver lining of the cloud he is always having he is optimistic کہ یار better time آئے گا انمال اسر یوسرا بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز الہم کے بارے بات کر لیتے ہیں which is the anxiety of future future کی tension اس کے بارے میں علاقی میں نے کچھ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس شخص نے اپنی اس دنیا کے زندگی کو اپنا ہم بنا لیا بلکہ پہلے فرمایا آخرت کے بارے میں جس شخص نے آخرت کو اپنا ہم بنا لیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دنیا اور آخرت کے تمام ہموں کو دور کر دیں گے اس کو نجات دیں گے ان سے لیکن جس شخص نے اس دنیا کی زندگی کو صرف اپنا ہم اور غم بنایا اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی پروان نہیں وہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے وہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے اس کو کوئی پروان نہیں کہ وہ جس مرضی پرابلم کا شکار ہو جائے اور جو انزائٹی مرضی اس کو لے لے اور وہ اس کو مار دیں کچھ علماء نے تو کچھ محادثین اس کی حدیث کو ضعیف کر گئے لیکن کچھ نے اس کی حدیث کو حسن کہا شیخربانی بھی ان میں سے ہے تو یہ حسن ہی ہے which is acceptable ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہم رکھ سکتے ہو تم انسائٹی ہم انسائٹی ہم انسائٹی ہم نے بات کی ہم ہمیشہ اس کو بولتے ہیں جو کہ فیوچر کی ٹینشن ہو تم فیوچر کی ٹینشن لے سکتے ہو لیکن کس کی ٹینشن لو فیوچر کی اپنے آخرت کی ٹینشن لو اپنی آخرت کی فکر کرو اور اگر تم اپنی آخرت کی ٹینشن لوگ ہیں جو کی فیوچر میں آنے والی ہے تو اللہ تعالی تمہاری دنیا کی اور آخرت کی تمام انسائٹیز کو دور کر دیں گے لیکن اگر تم صرف دنیا کی ٹینشن لوگ ہیں all what your concern is the life of this world and not the hereafter تو اللہ سبحانہ وتعالی کوئی پروان نہیں کہ تم جس وعدی میں چاہے جا کے مر جاؤ no it has this حدیث has some profound lessons number one is ہر انسان فیوچر کی پریشانی لیتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پریشانی کو اور اس چیز کو بہتر چیز کی در ڈائریکٹ کیا تمہیں پریشانی لینے نہیں ہے تم لوگ لیکن آخرت کی لوگ تم آخرت پریشانی لوگ اپنے رب سے ملاقات کی پریشانی لوگ جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تم کچھ تیاری کر لگے لئے اور جب انسان واللہ العدیم یہ کام کرتا ہے نا اس کی دنیا کی ٹینشنز کم ہوتی جاتی ہیں اس کی دنیا کی انسائیٹیز کم ہوتی جاتی ہیں یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیڈین سے بات کر رہا ہوں اور بہت سارے کیسز کو دیکھے بات کر رہا ہوں لیکن جو شخص صرف اس دنیا کی انسائیٹیز لیتا ہے اس کو پروائی نہیں ہے کہ وہ فجر پر اٹھنا ہی کرسنا ہے اس تو کھا جاتا ہے کہ تم نماز پرتے نہیں میں نماز نہیں پرتے میں نے پرواہ کوئی نہیں ہے ایسا انسان جس کو آخر دی پرواہ کوئی نہیں ہے پھر وہ جوب میں اس کی جوب چلی جائے وہ انسائیٹی کا شکار ہو جائے گا وہ فیوچر کی اس کو انسائیٹی ہو گی کہ میرا بیزنس ٹھپ نہ ہو جائے مجھے بینکرپ نہ ہو جاؤں مجھے موت نہ آ جائے میرے اولاد مستے نہ چھینگ لی جائے ان کو موت نہ آ جائے اور وہ ہر کے سن کی انسائیٹی سے شکار ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک پیرلائزڈ لائت گزار رہا ہوتا ہے جس میں it is it has no happiness definitely let me balance it out ہر بندے کو اپنی فیوچر کی تنشن ہوتی ہے اپنی جاپ کی اپنے پیسے کی اپنے ہیلتھ کی اپنے والاد کی اپنے ہر چیز کی تنشن ہوتی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن this feeling of anxiety for this dunia should be insignificant as compared to the hereafter یہ چیز important ہے کہ ہمیشہ آخرت کا ہم اور غم ہمیشہ سب سے آگئے ہو ٹھیک ہے نظر اکھا کہتے ہیں جو شخص صرف دنیا کی تنشن لیتا ہے کہتے ہیں اللہ کو پروائی نہیں ہے کہ وہ جس زمین میں جا کے مر جائے کس وادی میں جا کے مر جائے کیونکہ اس کی ساری اس کی تو یہ تو اللہ کا بندہ تھا ہی نہیں تیرا سے بے شک مسلمان تھا بے شک کلمہ برتت تھا اس کا نام عبداللہ عبدالرحمن عائشہ فاطمہ تھا لیکن اس سے کبھی آخری تنشن نہیں کہ تھنڈ محالہ جگر دیکھی جائے گی کوئی تنشن نہیں ہے تو پھر اس کو دنیا کی انزائیٹیز کھا جاتی ہیں اللہ کا وعدہ ہے سیدیس میں کہ تم آخرت کی انزائیٹی لو اللہ کا دنیا کے تمہارے تمام انزائیٹیز کو سنبھال لیں گے اسی تو لیکن مسلمان کہا کرتے تھے بلکہ یہ دعا اکثر صالحین سے ثابت ہے اللہم لا تج دنیا اکبر ہم منا ولا مبلغ علم منا پہلا یہ دنیا ہمارا سب سے بڑا ہمنا بنانا سب سے بڑی انزائیٹی نہ بنانا اور مبلغ علم منا اور وہ چیز نہ بنانا جس کے لئے ہم نالج سیکھ کریں نہیں ہم نالج سیکھ کریں تو صرف اپنی آخرت کیلئے پر